بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بڑھیا بیچاری بڑی مشکل سے ہانپتی کانپتی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو گئی چھوٹی سی گٹھلی اس کے ساتھ تھی اسے لے کر بمشکل وہ ایک طرف کو تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھ گئی یہ دو آدمیوں کا چھوٹا سا فسٹ کلاس کا ڈبہ تھا لیکن اس کے اندر بیس آدمی گھوسے ہوئے تھے کوئی کھڑا تھا کوئی بیٹھا تھا جو جگہ لوگوں سے بچ گئی تھی اس میں سامان رکھا ہوا تھا حالات کچھ ایسے تھے کہ کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ بھائی جان تم کس درجے کے مسافر ہو یہ فسٹ کلاس کا ڈبہ ہے اور پہلے سے دو آدمیوں کے لئے ریزرو ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک تقسیم ہوا تھا پاکستان وجود میں آیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر اس لئے یہی مسلمانوں کا وطن تھا ہندوستان سے مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جان بچائے کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ رہے تھے پاکستان جو ان کی تمناوں کا سمرے نور تھا پاکستان جس کے لئے انہوں نے تن من دھن کی قربانی دی تھی پاکستان جسے اسلام کی نشات سانیہ کا گہوارہ بننا تھا پاکستان ان کے لئے سب کچھ تھا دین بھی دنیا بھی اس کا چپا چپا ان کے لئے مقدس تھا اس گل تازہ کی خاطر انہوں نے خیابان و گلزار سب چھوڑ دیئے تھے ایک لمحے کے لئے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ان کا کیا ہوگا انہیں تو بس یہی ایک خوشی تھی کہ دو صدیان گزرنے کے بعد پھر وہ دن آئے تھے کہ عرضِ حمالہ کے ایک گوشے میں لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا وہ پرچم جو مسلمانوں کی عزت و وقار کا مظہر تھا یہ بیچاری بڑھی بھی اپنا سب کچھ لٹا کر نہ جانے کس طرح بچتی بچاتی پاکستان پہنچ گئی تھی اسے اتنا ہوشی کہاں تھا کہ یہ تمیز کر سکتی کہ وہ کس درجے میں آ کر بیٹھ گئی ہے اسے تو بس ایک بات معلوم تھی کہ یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری گھاڑی ہے جو دوسرے مسافر تھے ان کا بھی یہی حال تھا ہر ایک کا چہرہ غم و علم کی تصویر تھا کیا کیا کچھ کھویا تھا کہ اس ملک کو پا لیں یہ کون کہتا کیسے کہتا کس سے کہتا مسلسل صدمات برداشت کرتے کرتے دلوں میں ناسور پڑ گئے تھے اور زبانیں گنگ ہو گئی تھی گاڑی کو پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے کچھ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک سٹیشن پر ٹکٹ چیکر ڈبے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک کاپی تھی مجھتاق احمد صاحب اپنی آپ بیٹی کاروان حیات میں لکھتے ہیں کہ ٹکٹ چیکر کو دیکھ کر مان مجھے خیال آیا کہ مدتوں میں بھی ریلوے کا افسر رہا ہوں دیکھوں یہ چیکر کیا کرتا ہے چیکر نے بڑیہ کو دیکھا تو اس سے ٹکٹ کا مطالبہ کیا وہ اللہ کی بندی کسی قابل ہوتی تو کچھ کہتی بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹوٹ پڑے اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا کسی درجے کا بھی ٹکٹ نہیں تھا ملک کے حالات بڑیہ کی کیفیت غم و اندوہ کی فضا ایسی تھی کہ عام معمولات کی پابندی بہت مشکل تھی مشتاق صاحب لکھتے ہیں میں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ چیکر نے اپنی نوٹ بک نکالی اور بلا ٹکٹ سفر پر بڑیہ کا چالان کر دیا اس نے رسید کاٹ دی تو بڑیہ بے اختیار اس سے بولی بیٹا میرے پاس کچھ نہیں تو یہ رسید نہ کاٹ جواب ملا اما اگر ہم بلا ٹکٹ سفر کریں تو ہمارے نئے ملک کا کام کیسے چلے گا تمہارا چالان تو ہوگا پیسے داخل ہوں گے تم بہت دکھیاری ہو تمہارے لیے میرا دل بھی دکھی ہے یہ جرمانہ تم نہیں دوگی میں اپنی طرف سے دے دوں گا احساس فرض ملک کی محبت اور بے سہاروں کی خدمت کا یہ ایسا انمول واقعہ تھا کہ سب مسافروں کے دلوں پر نقش ہو گیا آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ فرض شناس اور ملک دوست ٹکٹ چیکر کون تھا لیکن دل بے اختیار کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا گیا 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 موسیقی